میرا باقی چینل پر خوش آمدید آج میں کوئی گیارہ دن بعد اپنے روف ٹاپ پہ آئی ہوں میں شہر سے باہر تھی میں نے سوچا کہ اب میں گیارہ دن بعد اپنے پودوں کو دیکھ لیوں اور کیوں کہ گھر میں پکانے کا کوئی سبزی موجود نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آج اپنے گارڈن سے دیکھوں کہ کیا کیا مجھے ملتا ہے تاکہ میں آج دن کا جو کھانا ہے وہ تیار کر سکوں تو پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ دیکھیں ماشاءاللہ میری میتھی کافی ساری ہوئی ہوئی ہے اسی طرح سے میرا دھنیا ہے ٹیماتروں کو بہت سارے پھول آئے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاؤں کہ ٹیماتروں کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کافی سارے پھول جو ہیں وہ یہ دیکھیں یہ ہیں پھول آئے ہوئے ہیں ٹیماتروں کو بہت سارے اسی طرح سے سارے میرے پودے ماشاءاللہ کافی ہلدی ہو رہے ہیں سنانباد میں کافی سارے بارشے ہوئی ہیں لیکن بہت سارے اولے بھی پڑے مجھے پتہ چلا ہے تو میں اب دیکھوں کہ پودے جو ہے وہ کوئی نقصان تو نہیں ہوا لیکن اس سے پہلے میں سوچ رہی ہوں کہ میں جو ہے وہ آج کچھ جو ہے وہ ہارویسٹ کر لوں تو میتھی جو ہے وہ مجھے لگ رہی ہے کہ کافی سری بڑی بڑی ہے تو اس کو میں کینچی سے اس لیے کاٹ رہی ہوں تاکہ ہم اس سے مزید ہارویسٹ بھی لے زکیں اور ہمارا پودا جو ہے وہ ضائع نہ ہو اگر ہم کھینچ لیں گے تو پودا جو ہے وہ نکل آئے گا زمین سے اور آپ کو اگلی بار میتھی کی ہارویسٹ نہیں ملے گی تو میں نے اس لیے اس کو سیزر سے کٹا ہے کینچی سے تاکہ میں مزید ہارویسٹ بھی لے سکوئے ان پودوں سے دیکھیں کافی سری میتھی ہے بڑی بڑی ہے اور اگر میں اس کو نہیں کٹوں گی ابھی میتھی کو تو یہ میتھی پھولوں بھی آ جائے گی اور پھر ہمارے پکانے کے قابل نہیں رہ گی اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے مزید ہارویسٹ ابھی ہل لیں ابھی سیزن باقی ہے اس کا بہت ساری جو ہے وہ میتھی آپ ہارویسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت ساری ہے اتنی اس کی ڈڑنیاں جو ہیں وہ سوفٹ ہیں کہ آپ ہاتھوں سے اس کو بڑے آرام سے توڑ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ساری سیتمند میتھی آلو میتھی پکائی جا سکتی ہے گوشت میں ڈالا جا سکتا ہے چنے کی ڈال میتھی کچھ لوگ اچھی طرح پکاتے ہیں آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ اور میتھی کی ریسیپیز جو ہیں وہ کون کونسی ہو سکتی ہیں لوگ پراتھوں میں میتھی کو ڈالتے ہیں میتھی والے پراتھے بڑے مشہور ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو ریگلر کھاتے ہیں کچھ لوگ گھروں میں یہ سپیشل موقعوں پر بنائے جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ساری میتھی جو ہے وہ ہم نے ہارویسٹ کی ہے یہ دیکھیں ابھی مزید بھی میتھی میں یہاں سے توڑوں گی لیکن میں آپ کو دکھا دوں پہلے یہ بنچ یہ دیکھیں تازی تازی بہت ساری میتھی اس کو ہم رکھیں گے یہاں اور ہم مزید دیکھیں گے کون سو انسی میتھی جو ہے وہ بڑی ہے جیس سے یہ یہاں یہاں یہ کیونکہ ان کو آپ نہیں توڑیں گے نا یہ پھولوں پہ آ جائے گی پھر پھولوں پہ آئی میتھی پک جاتی ہے مزا نہیں کرتی تو آپ کو کہ ٹیسٹ چاہیے فریشنس چاہیے اور بار بار ہارویسٹ چاہیے تو اس کو ٹائم لی جو ہے وہ ہارویسٹ کر لیں تاکہ آپ کو مزا بھی آئے اور آپ کو بار بار ہارویسٹ بھی ملے کچن گارڈنگ کا ایک فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں چھوٹے ٹرپس اور چھوٹے ٹرکس کی مدد سے اپنی سبزیوں کو گروہ کرنا ہوتا ہے اور بار و پڑیوس لینے ہوتی ہے تاکہ ہم اچھا ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ پکا سکے یہ دیکھئے یہاں پر بھی ہے کتنی بڑی بڑی ہوئی بھی ہے ایک ہاتھ سے فون پکڑنا ایک ہاتھ سے ہارویسٹ کرنا تھوڑا سا ٹرکی ہو جاتا ہے لیکن یہ ٹھیک ہے یہ دیکھئے بہت ساری میتھی ہے اور یہ چھت ہے ہماری یہاں تھی تھاک تھنڈی ہوایسٹم چل رہی ہے آپ کو بتا ہے اسلام آباد میں بہت سردی ہے پچھے دنوں بہت زیادہ اولے پڑے ابھی انہیں کچھ پودوں کو دیکھنا ہے ٹماٹر کو خاص دور پہ یہ کہیں اس کے پھول تو نہیں جھڑ گئے دیکھئے ہوت ساری میتھی ہم نے دوڑی یہ مزید میتھی دیکھئے ایک وقت کھانا ایک چھوٹی فیملی کے لیے آسان نہیں سو سکتا ہے فیملی بڑی ہے تو زیادہ ٹوکریاں لگا لیں کوشش کریں کچھ نہ کچھ گھر پہ ضرور گروہ کریں یہ دیکھئے ساری میتھی ہماری تو یہ دیکھیں گے یہ صرف دو ٹوکریاں سے ہماری اتنی ساری میتھی جو ہے وہ اتری ہے اب ہم دیکھتے ہیں اور کیا کیا ہے یہ دیکھئے جی دھنیاں ہیں ہمارے پاس آپ آج کی ہانڈی کا دھنیاں بھی ہم یہاں سے ہارویسٹ کر لیں گے دیکھئے کافی بڑا بڑا یہ ہے یہ ہے اپنے باغ کی سب سے اچھی بات ہی ہوتی ہے کہ آپ کو یہاں پر ہر چیز ایک وقت کی ویلے کافی ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے اکسے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ایک موٹی دھنیاں کا کیا فائدہ یہ ایک موٹی دھنیاں ایک وقت کی ہانڈی کے لیے کافی ہے اس کے لیے آپ کو مارکٹ نہیں جانا پڑتا اس کے لیے آپ کو کیامیکلز نہیں کھانے پڑتے اور یہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے اور یہ ترو تازہ ہے اس لیے ایک موٹی دھنیاں کی بھی اہمیت ہوتی ہے یہ دیکھئے یہ ہے جی اب آ جاتے ہیں سالن کا بندباس تو ہم نے کر لیا میتھی توڑ لی دھنیاں توڑ لیا آپ دیکھتے ہیں کہ دن کی کھانے کی سلاح کے لیے ہم انتظام کہاں سے کچھیں تو آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس میلون میں یا کچن گارڈن میں مولیاں مل گئی ہیں کہ ایک مولی جس کا سائز ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑا بڑا ہے اس مولی کو ہم توڑنے کی ہوشش کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ مولی جو ہے ہمارے دن کے سلاح کے لیے کافی ہوگی اس کو ٹوڑنے کی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھئے تو آج یہ سلاح کے لیے یہ صحت اب اس مولی نے دیکھئے اور بڑے ہونا تھا کیوں کہ مجھے ابھی چاہیے تھی تو میں نے توڑ لی تو یہ ہمیں یہ مولی بھی آج اپنے سلاح کے لیے ملی بھی ٹھیک ہے جی اس کو رکھتے ہیں اب اس کے ساتھ یہ دیکھئے اب یہ ٹوکڑ گئی ہماری بھر اب دیکھتے ہیں اور کیا اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے اب ہیں ہمارے پاس دن کے لیے سلاح کے پتے یہ دیکھئے تازی سلاح جو کہ ہم آج دن کو کھائیں گے اس کو ہم پہلے دو دفعہ ہمارے پاس کر چکے ہیں یہ شہدین بار اور اب یہ ہمیں مزید تازی سلاح جو ہے اس سے مل رہ گئے بعد وہی ہے درمیان کے پتے چھوڑ دیں سائیڈوں کے پتے توڑ لیں اور سلاح کو انجوائے کریں ہم نے یہ رکھی ہم نے ساری سلاح یہ ہمارا ٹوکرات دیکھیں اس میں بھی ہم اور چیز رکھیں گے کیونکہ یہ ہمارے شلجم بڑے ہو رہے ہیں یہ ہمارے آلو لگے ہوئے ہیں یہ ہمارے ٹیمارٹر کے پودے ہیں یہ ہماری پھول گوبی ہے یہ بان گوبی کے پودے ہیں انشاءاللہ جلد ہی ان میں بھی پھا لگنا شروع ہو جائے گا اچھا اب آخر میں جو ہارویسٹ کرنے لگی ہوں میں وہ دیکھیں یہ مٹر ہیں مٹر کے پودوں کو پتہ نہیں کیا ہوا ان دس دنوں میں یا تو ان کو اولے پڑے یا پانی زیادہ بارشوں سے ملا لیکن جب میں گیارت دن بعد گھر واپس آئی ہوں یہ پودے تقریباً سارے سکے ہوں ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی ان کو ہوا کیا لیکن ان کے اوپر ماشرہ دیکھیں کتنی زیادہ پھل جو ہے وہ لگا ہوا تھا یہ دیکھئے اب یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کسی ممبر کو پتہ ہو کہ اس کو کیا ہوا ہے وہ مجھے بتا دیں کیونکہ بہت ہیلڈی پودے تھے بہت پھل دے رہے تھے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ کیسے سوکے پیچھے بارشیں بہت ہوئیں اولے پڑے یا کچھ ہوا تو ہم جو ہے اس کے اوپر جو ہارویسٹ ہے اس کو ہم دوڑ لیں گے ڈنڈیاں جو ہیں پھل ڈھیلی ہو چکی ہیں اور ٹوٹ بھی نہیں رہی ہیں میں اس کے اسے ذرے لے کے آتی یہ دیکھیں جی اب میں نے کینچی کی مدد سے اس کو توڑنے کی کوشش کی ہے اور یہ بالکل جو ہیں دیکھیں ڈھیلی ہو چکی ہیں ٹنڈیاں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اس کو کیا بھی بہت اچھے ہیلڈی پودے تھے ان کو کس چیز کا مسئلہ ہوا کیونکہ یوزلی میرے مٹر کے پودے جو ہیں وہ تین چار بار پھل دیتے ہیں جب میں توڑ لیتی ہوں تو یہ مٹر جو ہیں ہیلڈی تھے بہت زیادہ دیکھیں یہ مٹر اس کے علاوہ یہ مٹر دیکھیں کتنے ہلڈی ہیں یہ دیکھیں یہ والے مٹر یہ بھی ڈھنڈیاں کی ڈھیلی ہو رہی ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان پودوں کو کیا ہوا اس سے پہلے کبھی میرے پودے تین جلدی ڈھائی نہیں ہوئے لیکن یہ ہے کہ جو بھی ہارویسٹ ہے وہ اچھی بہترین ہارویسٹ ہے کچھ بیچ تو سوک پی کے مٹر کے شاید یہ سب سے پہلی بری پھلیوں جو لگیوںگ ہوں گی اس طرح ہم دیکھتے ہوں کس میں دیکھئے اور بھی پھلیاں جو ہوں لگی ہوئے ہیں اس کے اندر لیکن ان کی خوشک ہونے کی وجہ میں سمجھ نہیں بائی یہ میرے بہترین جو تھے وہ ہیلڈی پلانٹس تھے ابھی تک میں یہ سوچتی کہ میں جب واپس آؤں گی تو مٹر جو ہے وہ ہارویسٹ کر کے پکاؤں گی گارڈنگ ہی ہائیزن لوز لگے رہتے ہیں اس طرح چیزوں سے تھوڑا افسوس بھی ہوتا ہے لیکن کم از کم یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر بار سیکھتے ہیں اب ہم یہ کوشش کریں گے جاننے کی اس بار کی کیا مسئلہ ہوا تاکہ ہم اگلی بار اس مسئلے سے بچ سکیں اور ہماری پودے اور ہمارے پودے ضائع نہ ہو یہ کچھ یہ پودے اور بھی ہیں ان کے اوپر مٹر لگے ہیں کیونکہ پودہ سوک کیا ہے تو مٹر کی فلیاں بھی سوکھنے کے قریب ہوئی نہیں ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا میمبرز کو پتا چلے تو مجھے ضرور بتائیں اس کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں یہ مٹر کے بڑے ہیلڈی پلانٹس تھے پھلیاں بڑی بڑی ہیں نونوں دستس پھلیاں ہیں اس میں دیکھئے دیکھئے یہ دیکھئے کتنے سارے مٹر ہیں پھلیاں ہیں لیکن یہ سوکھ رہے ہیں اب یہ یا تو اسلامباد کا موسم ہے یا یہ اولے ہیں جو پڑے ہیں یہ آئی کوئی اور مسئلہ ہے لیکن گارڈننگ جو ہے وہ نام ہی چھکنے کا ہے کبھی بہت اچھی ہارویسٹ اور کبھی صرف لرننگ مٹروں میں ہارویسٹ بھی ہوئی اور لرننگ بھی ہوئی ہم کوشش کرتے ہیں کہ مگلی بار وہ غلطی نہ کریں جو شاید ہم نے اس بار کی ہو تو یہ ہے ہماری مٹروں کی ہارویسٹ جو کہ ہم سوچتے ہیں کافی زیادہ ہوگی لیکن یہ کم ہوئی کیونکہ مٹروں کی پودے سوکھ گئے ہیں کسی وجہ سے ٹھیک ہے جی آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری گارڈن میں اور کیا کیا ہے یہ ہے ہمارے دوکرے کے اندر آر کی ہارویسٹ کے مٹر یہ دیکھیں یہ ہے ہماری ہاتھاری آٹ کی ہارویسٹ آپ کو دکھا دوں کہ ہماری ٹیماٹر کے جو پودے ہیں ماشاءاللہ ان پر بہت سارے پھول نکلے میں ہیں ہمارے سارے پودے ماشاءاللہ پھولوں سے بھرے ہوئے ہیں اور جلد انشاءاللہ ٹیماٹر بھی اس پر لگیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا پیاز ہے اور پیاز جو ہے اس کی جو گرینز ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہوگئے ہیں تو ان کو ہم یوشلی سالن میں استعمال کر لیتے ہیں تو ہم میتھی کے ساتھ پیاز کے گرینز کو بھی ڈال سکتے ہیں دیکھیں تو یہ ہمارے ہارے پیاز کے پتے جو ہم میتھی کے ساتھ سارن میں ڈال سکتے ہیں یہ ہمارے ہارے پیاز کے پتے جو ہم اپنے آج کی کھانے میں ڈالیں گے تو جی آج کی ہارویسٹ آپ کو کیسی لگی تو ہم نے آج کیا کیا ہارویسٹ کیا ایک تفضل بار آپ کو بتا دیں آج ہم نے ہارویسٹ کی بہت ساری میتھی ہم نے ہارویسٹ کیا اپنا پیاز کے گرین پتے میتھی میں ڈالنے کیلئے ہم نے ہارویسٹ کیا دھنیا دن کی صلاحات کیلئے صلاحات کے پتے ایک اچھی سی مولی اور ہم نے کیے کچھ مٹر یہ ہماری آج کی گارڈن کی ہارویسٹ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ایک چھوٹی سی خوشی تو دیکھیں جی مولی کو ہم نے دھولیا ہے اور اس طرح سے آج کی ہماری چھوٹی چھوٹی سی ہارویسٹ چھوٹ چھوٹی سی خوشی جو ہمارے ایک فکر کھانے کے لئے کافی ہے ہم نے آپ سے شیئر کی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرلیں چینل کو سبسکرائب ضرور کرلیں اور دوستوں سے شیئر کرلیں اور شکریہ